السلام علیکم ناظرین میں احمد عباس رزوی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی اب ایک جھلک اہم سرخیوں کی طرف مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی احانت پر عراق میں سخت رد عمل ترکی میں جمال قاشقزی کے قتل میں ملوث بیس سعودی ملزمین اہلکاروں پر مقدمے کا آغاز اسرائیل اور اس کے حامی ایرانی سفارتکاروں کے اغواں میں ملوث ہیں ایران دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں پانچ لاکھ انتیس ہزار سے زائد موت ہو گئی ہے عراق کے علماء اہل سنت کے سربراہ کی طرف سے سعودی اغبار کی توہین آمیز اقدام کی مضمت اسرائیل کا فلسطینی تنظیموں میں فتح اور ہماس کے درمیان تعاون پر تشویش کا اظہار امریکہ کے درجنوں سفارتکار سعودی عرب ترک کرنے پر مجبور کینیڈا کے وزیر آزم کے گھر میں گھسنے والا مسلح شخص گرفتار نیوزی لینڈ میں دو مساجد پر حملوں میں ملوث حملہوروں کو پھانسی دی جائے گی جو بائیڈن نے انتقابی مہم کے لیے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ فنڈز جمع کر لیے ہیں فرانس نے چوبیس جنگجیوں کی کھوپڑیاں الجیریا کو واپس کر دیے ہیں کرونا نے ٹرمپ کو گھیر لیا وائٹ ہاؤس کے آٹھ اہلکار کرونا میں مبتلا خبریں تفصیل سعودی اخبار الشرق الاوسط نے مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی شان میں غستاخی کرتے ہوئے ان کا ایک کارٹون شائع کیا جس پر عراق میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے الفتح پارلیمانی اتحاد کے صدر حادی العامری نے سعودی اخبار الشرق الاوسط کی جانب سے اس قسم کی توہین کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر ریڈ لائن کو عبور کیا اور عراقی اقدار کی توہین کی عراقی پارلیمنٹ کے رکن احمد الاسدی نے بھی سعودی اخبار کے اقدام کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مراجع الزام کے خلاف اقدام دراصل سعودی عرب میں حکم فرما سونچ کی اکاسی کرتا ہے عراقی اسلامی مضاہمتی تحریک النخبہ کے ترجمہ نصر الشمری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آل سعود اور اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے دیگر آلہ کاروں کا شیعہ مخالف موقف کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے کہ سعودی وہی ہیں جنہوں نے ناحق طور پر مسلمانوں کے خون کو بہایا ہے ترکی کی عدالت نے سعودی صحافی جمال قاشقجی کے بےہمانہ قتل میں ملوث سعودی عرب کے بیس مجرم اہلکاروں کے خلاف مقدمے کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جمال قاشقجی کے قتل کا مقدمہ سعودی مشتبہ افراد کے عدم موجودگی میں چلایا جا رہا ہے سعودی ملزمان پر جان بوچ کر اور بہمانہ طریقے سے قتل کا الزام آئیت کیا گیا تھا اور استغاثہ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے تھے جمال قاشقجی کو بارہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں اسٹمبول میں سعودی خونسل خانے میں وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا تھا جمال قاشقجی کی ترک منگیتر بھی سماعت کے موقع پر کمرہ عدالت میں موجود تھی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جمال کو شادی کے لیے کاغذات کی تصدیق کے لیے کاؤنسل خانے بلوایا گیا تھا جمال قاشقجی کی ترک منگیتر نے عدالت میں امید ظاہر کی ہے کہ مقدمہ چلنے سے پتا چلے گا کہ جمال قاشقجی کی لاش کہاں ہیں ترک منگیتر نے اپنے بیان میں کہا کہ مقدمہ کی سماعت سے قتل کے محرکات کا پتا چلے گا جمال کے قاتلوں کو کیفر قردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے واضح رہے کہ سعودی صحافی جمال قاشقجی کو سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان کے حکم پر استمبول میں سعودی کاؤنسل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا اور سعودی عرب نے اب تک اس کی لاش کو بھی اس کے لواحقین کے حوالے نہیں کیا اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت قارجہ نے 38 سال قبل لبنان میں اغوا کیے گئے ایران کے چار سفارتکاروں کے حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ شواہد سے پتا چلتا ہے کہ لبنان میں ایران کے اغوا کیے گئے چار ایرانی سفارتکار اسرائیلی قائد خانے میں موجود اور زندہ ہیں ایران کی وزارت قارجہ نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اداروں نے ایرانی سفارتکاروں کی بازیابی اور آزادی کے لیے کوئی اقدام اور تعاون نہیں کیا امریکہ کی غلط اور بیجہ حمایت کی بنا پر اسرائیل مسلسل بین الاقوامی قوانین کی قلاف وردی کر رہا ہے ایرانی وزارت خارجہ نے اغوا کیے گئے سفارتکاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران سفارتکاروں کی بازیابی اور آزادی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا واضح رہے کہ چار ایرانی سفارتکاروں میں سے سید محسن موسوی احمد متوصلیان قاظم اخوان اور تقیر استگار مقدم کو انیس سو بیاسی میں لبنان کے شمال میں بربارہ چیک پوسٹ کے قریب اسرائیلی ایجنٹوں نے اغوا کر کے اسرائیل منتقل کیا جو اسرائیلی جیلوں میں قید اور زندہ ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ تریانوے ہزار پانچ سو پائنسٹھ تک جا پہنچی ہے بلکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ انتیس ہزار ایک سو ستاویس ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی مبانے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں تریالیس لاکھ تیس ہزار ایک سو تین مریض اسپطالوں قرنطینیا مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے اٹھاون ہزار آٹھ سو چھتیس کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ ترسٹھ لاکھ ایک تیس ہزار تین سو پینتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں عراق کے علماء اہل سنت کے سربراہ خالد عدم اللہ نے عراق کے دینی مرجع آیت اللہ سید علی سستانی کی سعودی عرب کے اقبار الشرق الاوسط کی طرف سے توہین کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دینی مرجع کی توہین ہمارے نزدیک مردود ہے اطلاعات کے مطابق خالد عدم اللہ نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ ہم اس دور میں علماء کے خلاف منظم سازشوں کے ذریعے توہین آمیز اقدام کا مشاہدہ کر رہے ہیں علماء پر اس قسم کے حملے سامراجی طاقتوں کی سوچی سمجھی پالسی کا حصہ ہے ہم علماء کے خلاف توہین آمیز اقدامات کی مضمت کرتے ہیں اور انہیں جو یہ کام ان کے خلاف کر رہے ہیں مردود سمجھتے ہیں علماء اہل سنت کے سربراہ نے کہا کہ حال ہی میں سعودی اخبار اشرق الاوسط نے ایک کارٹون کے ذریعے آیت اللہ سیستانی کی توہین کی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں ادھر عراقی پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے بغداد میں اشرق الاوسط کے دفتر کو بند کرنے کا مطالبہ کیا اور بغداد میں سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے اعتراض کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اسرائیلی حلقوں نے مغربی پٹی کے اسرائیل کے ساتھ الہاق کی وجہ سے فلسطینی تنظیم و فتحہ اور حماس کے درمیان تعاون پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اسرائیلی ٹی وی نے اپنی ریپورٹ میں فلسطینی تنظیم حماس اور فتح کے درمیان تعاون پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتحہ اور حماس کے درمیان جلد ہونے والے معایدے پر اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس کو تشویش ہے اسرائیلی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کو فلسطین کے میدان میں نئے شرائط کا سامنا موجود ہے موجودہ شرائط میں حماس اور فتحہ کے درمیان کشیدگی قتم ہو کر صلاح اور باہمی تعاون میں تبدیل ہو رہی ہے مغربی پٹی میں حماس اور فتحہ تنظیموں کے درمیان باہمی تعاون پر اسرائیل کو تشویش لاحق ہے واضح رہے کہ اس سے قبل حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ سالح العاروری اور فتحہ تنظیم کی مرکزی کمیٹی کے سیکریٹری جبریل رجوب نے مشتری کا مجازی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کی توسی پسندان ناپا کا زائم کے خلاف دونوں تنظیمیں متحد ہیں اور دونوں تنظیمیں مل کر اسرائیل کے ناپا کی رادوں کا مخابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے کئی درجن امریکی سفارتکار سعودی عرب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں باخبر ذرائع کے مطابق سنیچر کے دن باز امریکی سفارتکار اپنے حلخانہ کے حمراہ ایک خصوصی پروگرام کے ذریعے سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے آئندہ ہفتوں میں مزید امریکی سفارتکار امریکہ واپس چلے جائیں گے سعودی عرب میں کرونا وائرس میں اب تک دو لاکھ سے مزید افراد مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ اس محلق وائرس سے حلاق ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو دو تک ہو چکی ہے کینیڈا کی پولیس نے وزیر آزم جسٹین ٹرودو کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے والے مسلح شخص کو حراست میں لے لیا ہے اطلاع کے مطابق اٹاوہ کے انتہائی حساس علاقے میں ایک شخص نے تیز رفتارکار سے رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے وزیر آزم کی رہائش گاہ تک پہنچ گیا اور مرکزی دروازے سے پیدل چلتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا پولیس اہلکاروں نے مسلح شخص کو گرفتار کر لیا کینیڈا پولیس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جسٹن ٹروڈو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رائیڈو ہال کمپلکس کے اندر ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں جہاں مشکوک شخص گھسنے کی کوشش کر رہا تھا گرفتار شخص فوجی اہلکار اور اس کی گاڑی سے وردی بھی برامد ہوئی ہے کینیڈا کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ وزیر آزم اہل خانہ سمیت محفوظ ہیں تاحال فوجی اہلکار کی اس حرکت کی وجہ کا تعیون نہیں ہو سکا تفتیشی ٹیم انکوئری کر رہی ہے نیوزی لینڈ میں دو مساجد میں اندہ دھن فائرنگ کر کے پچاس نمازیوں کو شہید کرنے والے آسٹریلوی حملہ آور کو چوبیس اگست کو سزائے موت دی جائے گی اطلاعات کے مطابق نیوزی لینڈ کی عدالت آلیہ کے جج جسٹس کیمران مینڈر نے مساجد پر حملے میں ملوث آسٹریلوی شہری برنٹن ٹارنٹ کو سزائے موت سناتے ہوئے پھانسی کی سزا کے لیے چوبیس اگست کی تاریخ مقرر کی ہے پھانسی کی سزا کی تاریخ میں تاقیر کی وجہ بتاتے ہوئے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مساجد میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود نہیں ہے اور کرونا وبا کی باعث فوری طور پر واپس نہیں آ پا رہے ہیں پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ اگر لوائقین کرونا وبا کی وجہ سے چوبیس اگست تک نیوزی لینڈ نہ پہنچ سکے تو مجرم کی پھانسی کے وقت ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لوائقین کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا مجرم پر روان برس کے اوائل میں اکیہون افراد کو قتل اور چالیس پر اقدام ختل کے فرد جرم آیت کی گئی تھی واضح رہے کہ گزشتہ برس پندرہ مارچ کو نیوزی لینڈ میں کرسٹ چرچ کے دو مساجد مسجد ان نور اور لین ووڈ مسجد میں آسٹریل وی صفید فارم انتہا پسند مسیحی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اکیہون نمازیوں کو شہید اور چالیس کو زخمی کر دیا تھا مجرم نے صفاقانہ حملے کی ویڈیو فیس بک پر لائیو نشت بھی کی تھی امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے سلسلے میں دوسرے ماں میں صدر ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ فنڈ جمع کر لئے ہیں جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی نے ٹرمپ اور ری پبلیکیشن کے مقابلی میں پھر زیادہ فنڈنگز جمع کر لئے ہیں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس نے جون میں 141 ملین ڈالر جمع کیے ہیں جو بائیڈن کو 68% فنڈز ایسے افراد نے دیئے جنہوں نے پہلے کبھی فنڈز نہیں دیئے تھے دوبارہ صدارت کے امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی ریپبلکنز پارٹی 131 ملین ڈالر جمع کر پائی بائیڈن اور ڈیموکریٹس نے ٹرمپ اور ریپبلکنز کے مقابلے میں سب سے زیادہ فنڈنگز جمع کیے تھے بائیڈن اور ڈیموکریٹس نے می میں 81 ملین جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ اور پبلکنز نے 71 ملین ڈالر جمع کیے تھے بائیڈن کو اگسٹ میں ڈیموکریٹ اور چوائل کنونشن میں بازابتہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے گا ان کا مقابلہ دوبارہ صدارت کی ریالیکشن ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ سے ہوگا فرانس نے انیسویں صدی میں الجیریہ فرانسیسی قبضے کے خلاف لڑنے والے چوبیس جنگجووں کی کھوپڑیوں الجیریہ کو واپس کر دی ہے اطلاعات کے مطابق الجیریہ کے صدر عبدالمجید تابون نے فرانس کی جانب سے کھوپڑیاں بھیجنے کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ ان میں سے ایک اسلامی مبلغ امیر عبدالقادر کی اتحادی بھی شامل ہیں جو انیسویں صدی کے وسط میں فرانسیسی افواج کے خلاف جدو جہد میں قبائلیوں کے ایک گروہ کی قیادت کرتے رہے الجیریہ کے صدر نے کہا کہ الجیریہ یا دیگر افراد کے باقیات بھی واپس لانے کے لیے پرعظم ہیں واضح رہے کہ سات سال کی جنگ کے بعد فرانس نے اٹھارہ سو تیس میں الجیریہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ایک سو باتیس سال کی کوششوں کے بعد انیس سو بانسٹھ میں الجیریہ نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی امریکہ کے نائب صدر مائک پنس کی سیکریٹی ٹیم کے آٹھ کفیہ اہلکار ایسے میں کرونا میں مپتلا ہو چکے ہیں کہ جب چند روز بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاون ریاست ایریزونا کے ایک علاقے کا دورہ کرنے والے ہیں امریکہ کے نائب صدر مائک پنس کی سیکریٹی ٹیم کے آٹھ اہلکاروں کے کرونا میں مپتلا ہونے سے وائٹ ہاؤز میں تشویشکہ کی لہر دوڑ گئی ہے امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک کی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ نے دیگر ملکوں کے مقابلے میں کرونا وائرس کی تشخیص کا عمل دیر سے شروع کیا اور اب اسے کرونا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس بیماری کے مقابلے کے لیے ضروری وسائل اور ٹیسٹ کٹس کے قلت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے مقابلے میں ٹرمپ حکومت کی ناخص کار کردگی اور ناتوانی کی بنا پر امریکی حکومت اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو ایک افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھاویس لاکھ نوے ہزار پانس تو اٹھی ایسی ہو چکی ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں پندرہ لاکھ باویس ہزار نو سو نینیانوے مریض اسپتالوں پرنٹینیا مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے پندرہ لاکھ نو سو نو سو اٹھاویس کی حالت تشویشناک ہے واضح ہے کہ دنیا بھر میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد گیارہ لاکھ تیریانوے ہزار پانس سو پینسٹھ تک جا پہنچی ہے